آپ کے بیٹے کے لئے میں نے چار لائنیں لکھی تھی آپ کے سامنے جرت کر رہا ہوں پیش کرنے کی کہ خوش ادا بھی ہیں خوش لباس بھی ہیں بات سچ ہے خوش ادا بھی ہیں خوش لباس بھی ہیں جانے کتنے جنوں کے باس بھی ہیں اور یوں تو یہ دور دور رہتے ہیں پر ہزاروں دلوں کے پاس بھی ہیں ہمیں فخر ہے کہ آج کی اس محفل میں سلمان خطیب صاحب کی اہلیہ محترمہ بیگم سلمان خطیب تشریف رکھتی ہیں اور آج اس نشست میں آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گی آپ ڈبل ایمے ہیں اور بہت ہی قابل خاتون ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے خانوادے کو جنم کی دیا ہے تو آپ لائق تحسین و تعریف ہیں اپنا تخلص اور نام ان کا راشدہ سریعہ ہے آپ حضرات کی بہت زوردار تعلیوں کے ساتھ میں دعوت کلام دیتا ہوں محترمہ راشدہ سریعہ صاحبہ حضرات السلام علیکم میں کوئی شائر آرہی ہوں گھر کی حد تک کچھ کہ لیتی ہوں تو ہمیں ایک اپنی غزل سنانا چاہتی ہوں بہت کچھ سنانے کو جی چاہتا ہے بہت کچھ سنانے کو جی چاہتا ہے یہ زخمہ دکھانے کو جی چاہتا ہے انہیں یاد کر کے جو آسو بہائے وہ آسو چھپانے کو جی چاہتا ہے کئی بار روٹھو یہ عادت تمہاری کئی بار روٹھو ہے عادت تمہاری ہمیشہ منانے کو جی چاہتا ہے ہمیشہ منانے کو جی چاہتا ہے تمہاری محبت کے صدقے میں جاؤں ہوں کلیجے لگانے کو جی چاہتا ہے زمانے کی رفتار سے تنگ آ کر کبھی گنگنانے کو جی چاہتا ہے کبھی گنگنانے کو جی چاہتا ہے میرے شیر پر جو واہ واہ کہے ہیں مکرر سنانے کو جی چاہتا ہے مکرر سنانے کو جی چاہتا ہے مکرر سنانے کو جی چاہتا ہے انہیں یاد کر کے جو آسو بہائے مکرر سنانے کو جی چاہتا ہے اچھا میرے شیر سن کر جو واہ واہ کہے ہیں مکرر سنانے کو جی چاہتا ہے سرائیہ مسیبت میں کیوں ہوں پریشان سرائیہ مسیبت میں کیوں ہوں پریشان تمہیں آزمانے کو جی چاہتا ہے تمہیں آزمانے کو جی چاہتا ہے میرے شاہر سلیمان خطیب تو بہت مشہور شائر تھے پورے انڈیا میں ہر جگہ مشاعروں میں شرکت کھیجے تھے ان کے انتخال کا مجھے بہت بڑا صدمہ اس صدمے سے متاثر ہو کر میں ایک پذہ لکھی شاہر کے انتخال کے بارے رات دن یک بے بسیسی رہ گئی رات دن یک بے بسیسی رہ گئی میری دنیا میں اداسی رہ گئی پوچھتے ہو پوچھتے ہو کس طرح ہو خیر ہو زندگی دو چار دن کی رہ گئی وہ بڑے ہی مطمئن سے سو گئے میں مسائب میں اکیلی رہ گئی وہ بڑے ہی مطمئن سے سو گئے میں مسائب میں اکیلی رہ گئی اچھا دوستوں کی جب کھلی ہے دوستی دوستوں کی جب کھلی ہے دوستی دشمنوں سے ہاتھ میں لاتے رہ گئی دوستوں کی جب کھلی ہے دوستی دشمنوں سے ہاتھ میں لاتے رہ گئی آپ کے آپ کے تیور بدلتے دیکھ کر آپ کے تیور بدلتے دیکھ کر یہ سریا کچھ سناتی رہ گئی ہے یہ سریا کچھ سناتی رہ گئی ہے یہ غزل ایسا نہیں کہ فرسودہ یا پرانے آج کل کی زبان میں اور اتنی خوبصورت کہ اپنے ساتھ نغمگی لیے ہوئے تھی اس لئے میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ اس کو آج یا کبھی اس کو اپنے سروں میں ڈھال کر پیش کریں تو یہ واقعی ایک سننے لائے غزر ہے